بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اردو کی پانچویں کتاب کے صفحہ نمبر چھتیس پر موجود سبق کی پڑھائی کریں گے اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے جس کا عنوان ہے بھائی کے نام خط یہ پورا سبق ایک خط کی شکل میں لکھا ہوا ہے ایک بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو خط لکھا ہے جس بھائی نے خط لکھا ہے وہ ہوسٹل میں پڑھائی کے لیے تو وہ اپنے بھائی کو اپنے ہوسٹل کے مطلق اور اپنے آگے تھوڑا سا کمپیوٹر کے مطلق بنیادی معلومات کے مطلق بات کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو تھوڑا سا کمپیوٹر کا بھی پتہ چل جائے گا اور تھوڑا سا خط کا لکھنے کا طریقہ جو شروع کس طرح ہوتا ہے اور اس کا اختتام کس طرح ہوتا ہے تو خط کا شروع سب سے پہلے اس جگہ کا نام لکھا جاتا ہے جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں یہ خط لاہور سے لکھا گیا ہے اس لیے یہاں پہ انتہائی دائیں جانب سب سے پہلے اس جگہ کا نام لکھ دیا گیا ہے لاہور دوسرے نمبر پہ اس دن کی تاریخ ہوتی ہے جس دن خط لکھا جاتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پچیس اکتوبر دو ہزار پندرہ یعنی یہ اس تاریخ کو لکھا گیا تھا آپ جب کبھی خط لکھیں گے تو اس تاریخ لکھیں گے جس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں جیسے آج بیس جولائی ہے تو اگر آج ہم خط لکھ رہے ہوں گے تو بیس جولائی دو ہزار بیس لکھیں گے تیسری چیز جو آپ نے لکھنی ہوتی ہے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کو آپ مخاطب کرتے ہیں یہاں پہ یہ بھائی کے نام خط ہے تو یہاں پہ لکھا ہوئے پیارے بھائی محمد علی مخاطب چونکہ کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ علامت لگائی جائے گی جس کو ندائیہ کہتے ہیں جب بھی مخاطب کسی کو کیا جائے اس کے ساتھ یہ علامت لگائی جاتی ہے تو تیسری نمبر پہ آپ نے مخاطب کیا ساتھ ندائیہ کی علامت لگائی اس کے بعد چوتھے لائن پہ آپ نے کیا لکھنا ہے السلام علیکم السلام علیکم یعنی آپ پر سلامتی ہو آپ جب آپ بولیں گے تو اس کے ساتھ یہ علامت پھر آپ لگائیں گے ندائیہ کی یعنی آپ مخاطب ہو کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم اس کے بعد آگے آپ کا خط کا مضمون شروع ہوگا جس میں مختصرا یہ بتا رہا ہے کہ ہوسٹل میں کس طرح کے حالات ہیں کیسی پڑھائی چل رہی ہے آگے اس کا جو مرکزی اس کا حصہ ہے وہی ہے کہ یہ کمپیوٹر کے مطالق اپنی لیب کے مطالق بتا رہا ہے کہ اس میں بہت سارے کمپیوٹر ہیں اور اس کے بنیادی حصوں کے مطالق بتا رہا ہے کہ اس کو استاد نے جو بتائیں وہ ان حصوں کے نام کیا ہیں اس کے بعد خط کا اختتام ہے تو آخر میں کیا ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہ اپنے مطالق بتا رہا ہے کہ آپ کا بھائی یہاں پہ یہ لکھا اور اس کے نیچے اپنا نام لکھ دیا چونکہ یہ لکھنے والے کا نام احسن تھا تو یہاں پہ اس نے احسن لکھ دیا اس خط کی پڑھائی جب آپ پوری کریں گے تو اس کے سوالوں کے جواب آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گے چھوٹے چھوٹے اس کے سوالوں کے جواب ہیں سب سے پہلا سوال ہے احسن کس شہر میں رہتا ہے تو اس کا جواب ہے احسن لاہور میں رہتا ہے ہمیں کیا سے پتا چلا کیونکہ خط کے شروع میں ہی ہم نے اوپر سے دیکھا تھا کہ لاہور لکھا ہوا تھا تو وہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ احسن لاہور میں رہتا ہے دوسرا ہے کمپیوٹر لیب میں کتنے کمپیوٹر ہیں تو اس کا جواب ہے کمپیوٹر لیب میں بہت سے کمپیوٹر ہیں تیسرا ہے کمپیوٹر کی سکرین کو کیا کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے کمپیٹر کی سکرین کو مانیٹر کہا جاتا ہے اگلا ہے کمپیٹر کا دماغ کسے کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے سی پی یو کو کمپیٹر کا دماغ کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے احسن نے خط کس کے نام لکھا تو اس کا جواب ہے احسن نے اپنے بھائی محمد علی کے نام خط لکھا یہ سوالوں کے جواب آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اور خط کے طریقے کی مشک کرنی ہے کہ آپ کو پتہ چلے خط کس طرح شروع اور ختم کیا جاتا ہے